ہوا کریں گے کہ وہ اس اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی ہم توفیق حاصل کر سکیں اور ارحم بیٹا تم ساتھ ساتھ ذرا وہ ویٹنگ لسٹ پر لوگ کھڑے ہوئے تو ذرا ان کو جوائن کرا دو ٹھیک ہے تو ذرا اس کو دیکھ لیا کرنا لوگی کو کہ جو جو جوائن ہوتا یعنی ویٹ کر رہے تو اس کو ذرا جوائن کرا دیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس حدیث کی آدھانی کر لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن نمبسہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام سے پکارا کہ اے عمر قیامت کا دن بہت ہی بے بسی بے کسی افراد تفری گناہوں کے پسینوں میں ڈوبنے اور اندھیروں میں بھٹکنے کا دن ہوگا ہر کوئی اپنی نجات کی فکر میں ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن اس روز کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے احتمام کے ساتھ اپنے ارش کے دائیں طرف بٹھا کر اور ان کو دیکھ دیکھ کر انبیاء صدقین بھی خوش ہو رہے ہوں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش کس مطلوب کون ہوں گے جو اتنی مصیبتوں والے دن اتنا زیادہ یعنی آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہا ہے عمر یہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں گے مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہوگا آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی لیکن اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہوں گے اور ایسے اصول چنتے ہوں گے اپنے لیے جیسے خجوریں کھانے والا اپنے کھانے کے لیے اچھی اچھی خجوروں کو چنتا ہے اور خراب خجوروں کو پھینک دیتا ہے ہم بھی اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں آج کی اس پہلی کلاس میں اس رمضان مبارک انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد ہمارے اوپر سائے فگن ہونے والا ہے کہ اللہ ہم مختلف زبانیں بولنے والے لوگ مختلف قبیلوں سے تعلق ہے لیکن تیری رضا کی خاطر اور تیری اس کتاب کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہمیں اس گروہ میں شامل کرنا جو تیری انعامات کا مستحق ہوگا جس کے اوپر انبیاء صدیقین اور شہداء بھی خوش ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک گروہ میں شامل کرنا رمضان کے بارے میں ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایفہ گن ہوا ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے فرض کی ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تتوو یعنی نفل قرار دیا ہے جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا یعنی اسے ایسا عجر ملے گا جیسے کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے اور رمضان سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوسرے کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے اتنا ہی عجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی واقع ہو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ توفیق محصر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ عجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے یا ایک خجور کھلا دے یا ایک گھون پانی پلا دے اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوز سے پانی پلائے گا اس حوز سے پانی پی کر پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا ہمارے اوپر بھی یہ مہینہ انشاءاللہ کچھ ہی دو چار دنوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے اور اللہ کرے کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا یہ ہمیں یاد رہے اور وہ کہتے ہیں نا رمضان میں نیکیوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے اس میں سے جتنا ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کما سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اور قرآن کا اور رمضان کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے کہ اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور یہ جشن نزول قرآن ہے یہ مہینہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ عظیم ہدایت ہمیں دیئے تو اس کے لئے تھینکس گیونگ کا مہینہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس اتنی عظیم نعمت سے تمہیں نوازہ گیا ہے قرآن کریم کی تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ کی قبریائی کا بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں اور سب سے پہلے ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی قرآن کے بارے میں کیا فرما رہا ہے ہم نے ابھی تلاوت میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نواز دے اللہ تعالیٰ بدلے میں پورا قرآن کریم رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے کہ وہ سورہ حجر کی آیت نمبر نو ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں اور پھر اللہ سورہ رحمان میں اپنی دنیا جہان کی رحمتوں کا ذکر کرتا ہے لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کا ذکر کرتا ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ فرماتا ہے رحمان کی رحمانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہاں اللہ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اگر اللہ نہ دیتا یہ توفیق تو ہم بھی گھروں میں بس اسی طرح سے پڑے رہتے غیبتیں کرتے شاپنگ کرتے میک اپ کرتے اور بس فضول کاموں میں ہم لوگ بس بیٹھ کے اور زندگی گزار لیتے لیکن اللہ فرماتے میں اپنی رحمتوں کا ذکر یعنی تمہارے اوپر بلکل بے پایاں طریقے سے کر رہا ہوں کہ میں تمہیں رحمان نے علم القرآن قرآن کی تعلیم دی اور پھر سورہ یونس کی 57 اور 58 آیات ہیں اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آگئی ہے اور جو سینوں کے امراض کی شفاہ بھی ہے اور ہدایت بھی اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے اس قرآن کی عظیم نعمت کی ملنے پر تمہیں سیلیبریشنز بنانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر جسے لوگ جمع کر رہے ہیں لوگ کیا جمع کرتے ہیں لوگ مال دولت ڈگریان گھر اس کے اسباب اس کی آرائش کی چیزیں ہر چیز ہی انسان نہ جمع کر رہے لیکن اللہ فرماتے یہ قرآن کریم ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جسے لوگ جمع کر رہے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بارے میں ایک بڑا جامع خطبہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی خبردار ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا وہ بڑے گھبرا کے اور کہا یا رسول اللہ اس سے کیا چیز نجات دلائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بات ہونے والی باتوں کی خبر ہے تمہارے آپس میں معاملات کا فیصلہ ہے یہ ایک دو ٹوک بات ہے کوئی ہسی دل لگی کی بات نہیں ہے جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ ڈالے گا نعوذ باللہ کمر کی ہڈی کے اوپر ہی نا پوری زندگی کا انحصار ہے اور اگر ریل کی ہڈی نہ ہو تو ہم لوگ پیرالائز ہو جائیں اللہ نہ کرے تو اسی قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی چیز ہم سیکھیں گے اس کے علاوہ اگر کسی اور عزم کی بنیاد رکھیں گے اس کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے اللہ کو صرف وہی ہدایت قبول ہے جو اس نے نازل کی ہے اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی بھی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری یاد دہانی ہے یہی بالکل سیدھی راہ ہے اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی اور نہ زبانے لڑکھڑاتی ہیں اہل علم کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا ہم ہر سال الحمدللہ سب ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب لیکن اس قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ بس تھوڑی اسی بھی کوئی مشکل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بس جلدی سے اکٹھیں ہو کر تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تو جتنا جتنا جو اس کے ساتھ انوال ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا یہ اپنی محبت میں گرفتار کرتا چلا جاتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے کتنا ہی پڑو طبیعت سیر نہیں ہوتی اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی جس نے اس کی سنت پر کہا سچ ہے جس نے ان پر عمل کیا وہ عجر پائے گا اور جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا جس نے اس کی طرف بولایا اس نے سیدھی راہ کی طرف بولایا اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہے اس کو آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے حقوق کے بارے میں ایک دوسرے کو تھوڑی سی آگائی دے دیتے ہیں کہ سب سے پہلا حق قرآن کریم کی ایمان ہے اس کے اوپر ایمان لانا اور ایمان کا مطلب ہے جاننا ماننا اور اقرار کرنا ایمان تب ہی مکمل ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں انقلاب آ جائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت نہیں معلوم ہوگی دوسرا اس کا حق ہے اس کے اوپر تلاوت کرنا تلاوت تے لام واؤسن بنا ہے جس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا یعنی زبان جن الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے دل اور دماغ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں قرآن کریم دراصل ہماری روح کے لیے غزہ کا کام کرتا ہے روح کو تروزازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے چنانچہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کرنا قرآن آج بھی دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے تیسرا جو اس کا حق ہے وہ ہے اس پر غور اور تدبر کرنا قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے اگرچہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے لیکن کتاب غور و فکر کے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بندگی کے اہد کی آدھیانی ہوتی رہے جیسا کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں پر تالے پڑھے ہوئے ہیں چنانچہ اس کتاب کا حق ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر تدبر کیا جائے چوتھا اس کا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا حقیقت یہ کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اس وقتی زیادہ مطلوب اور مفید ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل ہدایات اسی لیے عطا کی ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں قرآن کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کی خلاف ورجی کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے حضرت عائشہ سے ایک صحابی نے یہ سوال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیسی تھی انہوں نے جواب دیا کانا خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قرآن ہی تو تھی گویا آپ نے ایک چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ پیش کیا پانچوں حق ہے قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا اس کا ابلاغ کرنا اس کے نظام کو نافذ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت و تبلیغ کمیشن پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی نو انسانی تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری عورتوں پر آن پہنچیے چنانچہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آپ نے ارشاد فرمایا بل لغوانی ولو آیا ایک آیت بھی آپ کو ملتی ہو تو اسے پہنچا کری دم لیں پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی ہو اور کسی یعنی معلوم ہوتے کہ اگر کسی شخص نے بھی ایک آیت سیکھی تو اسے چاہیے اسے آیت کو دوسرے تک پہنچائیں اور اس طرح تبلیغ قرآن کے نبوی مشن میں اپنا حصہ ادا کریں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں شریک ہوں جعوید نامہ میں اقبال ایک ربائی وہ کرتے ہیں کہ ایک شیر ہے فارسی کا کہ نئی دنیا آپ کی منتظر ہے اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیای آباد ہیں اور اس کے لمحات میں کئی کئی صدیوں پنہا ہیں یعنی اس کی ایک آیت میں ہمیں سینکڑوں جہانوں ہمیں سائنس کا اور اس پوری کائنات کا دورہ کراتی ہیں اور اس کا ایک لمحہ اس کے ساتھ کوئی گزار دے تو اس میں کئی کئی صدیوں کی باتیں ہمیں اس میں بھی پتہ چل جائیں گی اور ہم اس قرآن کریم سے یعنی مستفید ہوتے رہیں گے یہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے ہی آگے جو ہے وہ لے جاتا ہے تو زندگی کا جو سفر ہے وہ یہ قرآن کریم کے ساتھ ایسے گزاریں گے کہ یہ تمام آنے والے وقتوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے کوئی کتاب اس کی مثل نہیں ہو سکتی جیسا ہم قرآن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالی سے ہم قرآنی کے قریب ہوتے جاتے ہیں قرآن پڑھنا اللہ تعالی کو سننا اس سے باتیں کرنا اور اس کے راستے پت چلنا ہے یہ زندگی دینے والے کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے پھر قرآن ایک زندہ وجود ہے آپ لوگ ذرا غور کریں کبھی آپ کے پاس آپ اکیلے ہوں تو آپ کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی آپ کی دھارس بنتی ہے تو جن لوگوں نے اسے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان کے لیے قرآن ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی انہیں اس بارے میں ذرہ برابر شبہ نہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خود اللہ تعالی ان سے ہم کلام ہو رہا ہے اس لیے وہ جب اسے سنتے تھے تو یہ ان کے دل اور دماغ پر چھا جاتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بیٹھتے تھے ان کے جسم کامپنے لگتے تھے وہ اس کے ہر لفظ کو زندگی کے معاملات اور تجربات سے بالکل متعلقہ پاتے تھے اور اسے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے اس قرآن نے ان کو فرد اور معاشرے کی دونوں حصیتوں سے ایک بالکل نئے زندہ اور حیات آفری وجود میں مکمل تبدیل کر دیا تھا جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے اونٹوں کی گلبانی کرتے تھے معلوموری کاروبار کرتے تھے اور وہ انسانیت کے رہنما بن گئے تو آج ہمارے پاس قرآن تو وہی قرآن ہے اس کے لاکھوں کروڑوں نسخے گردش میں گھروں میں مسجدوں میں ممبروں سے دن اور رات مسلسل اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے معنی و مطالب کو جاننے کے لیے تفاصیر کے زخیریں موجود ہیں اس کی تعلیمات کو بیان کرنے والا اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے تقاریر کے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے لیکن آنکھیں خوشک رہتی ہیں دلوں پر اثر نہیں ہوتا دماغوں تک بات نہیں پہنچتی زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقعے نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ ذلت و پستی قرآن کو ماننے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اب ہم قرآن کو زندہ حقیقت کے طور پر نہیں پڑھتے یہ ایک مقدس کتاب تو ضرور ہے مگر ہمارا خیال ہے کہ اس طرح میں ماضی کی باتیں بتاتی ہیں کافروں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں مومنین اور منافقین کے بارے میں وہ جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے کیا آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم ہمارے لیے اسی طرح طاقت بخش ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ اس وقت تھا یہ اہم ترین سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے اگر ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنی تقدیر کی اثریں نو تعمیر چاہتے ہیں اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں جن میں کیے حساس بھی ہے کہ قرآن جس خاص زمانے میں نازل کیا گیا تھا ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی وہ چھلانگیں لگ گئی ہیں اور انسانی معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں علاوہ ازی آج قرآن کے پیروکاروں میں سے بیشتر عربی نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ قرآن کی زندہ زبان کو ہی سمجھتے ہیں ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآنی معامروں اور استعاروں کو سمجھیں گے جو قرآن کے مطالب کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور جذب کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ایک بہت بڑا لیکن ایک سوال یا نشان اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگ بھی اپنے آپ سے کریں کہ اس کے دعوے کے مطابق اس کی ہدایت تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہمیشہ رہنے والے خدا کی طرف سے اگر یہ دعوے سچا ہے اور لا ریب سچا ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حد تک ہم قرآن کریم کو اسی طرح جانے سمجھیں اور تجربہ کریں جیسا کہ اس کے اولین مخاطبین نے کیا تھا یہ بات کہ اللہ تعالی کی ہدایت ہمیں اپنی مکمل شان کمالات اور انعامات کے ساتھ ملے ہمارا حق ہے دوسرے الفاظ میں قرآن کے زمان و مکان کے ایک خاص لمحے میں ایک خاص زبان میں نزول کے تاریخی واقعے کے باوجود ہمیں قرآن کو اب اسی وقت نازل ہوتا ہوا محسوس کرنا چاہیے اور ہمارے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنا لیں جس طرح کہ اس پر ایمان لانے والے اور اولین لوگوں نے بنایا تھا اور اپنے تمام موجودہ حالات اور پریشانیوں میں فوری اور مکمل رہنمائی اسی طرح سے پائیں تو ایک دفعہ قرآن کی طرف انشاءاللہ اس وقت ہم ضرور آئیں گے جس طرح اولین مسلمان آئے تھے تب یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ان پر نوع تھا آپ کو بھی اسی طرح اپنا شریک کار بنائے گا جس طرح انہیں بنایا تھا پھر محض قابل احترام کتاب ایک مقدس دستاویز اور سہر انگیز شرط سرچشم برکت کی بجائے ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو جائے گا جو ہمیں اپنی گرفت میں لے کر ہلائے اور حرکت دے کر اعلیٰ کارناموں کے حصول کی طرف رہنمائی کرے جیسے کہ اس نے پہلا کیا تھا تو ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کی طرف آتے ہیں آپ ہماری زندگی کا کوئی بھی اقدام قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر سے زیادہ عظیم اہم نازک بابرکت اور نفع بخش نہیں ہو سکتا یہ سفر ہمیں ناختم ہونے والی مسررتوں اور ان باپ بے پایا خزانوں کے اندر لے جائے گا جو آپ کے خالق و مالک نے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھیجیں یہاں آپ کو علم و دانش گہری بصیرت اور صحیح راستہ ملے گا آپ کو اس سے ایسی روشنی ملے گی جو ہماری روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی اور یہاں ہمیں جذبات کی ایسی حرارت ملے گی جو ہمارے دل کو پگلائی گی اور ہمارے آنکھ رخصاروں پر آنسو بہنے لگیں گے تو ہماری شخصیت کا اہم ترین حصہ ہمارا نفس ہے اور قرآن اس کو قلب کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک وہی کا پہلا مسکن تھا تو یہ سور شعرہ کی آیت نمبر 196 ہے تو ہمیں قرآن کی برکتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم اس کام میں اپنے قلب کو مکمل طور پر شامل کر لیں گے قرآنی لغت میں قلب ہمارے جسم کا لوتھرہ ہی نہیں بلکہ حساسات جذبات محرکات تمناوں عرضوں یادوں اور توجہات کا مرکز ہے یہ قلوب ہیں جو نرم پڑ جاتے ہیں اور سخت ہو کر پتھر جیسے ہو جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشنشپ قرآن کے ساتھ جوڑیں گے وہ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور فارسی میں ان کو کہیں گے کہ از دل خیزت با دل برزد اور عربی میں من القلب الالقلب اور انگلیش میں اس کو ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو قلب انقلاب جو ہے قلب کا سرچشمہ ہے انقلاب قلب انقلاب کا سرچشمہ ہے تو دل کی کیفیات کو ہم ٹٹولیں قرآن انسان کے دماغ کو نہیں دل کو مخاطب کرتا ہے اپنے دل سے جو کہ اس تبدیلی کا سرچشمہ ہے اس کی کیا تیاری ہے اللہ سے ایک دل بھی مانگتے ہیں تو ٹھیک کہ آج یہ اور سب کے پاس وہ قرآن بھی ہے اس کو بھی ایک دفعہ ذرا گرد جھاڑ کے تو اس کو بھی اپنے ساتھ ضرور مصف کے رکھیں اس رمضان ہم سب لوگوں نے اس کو ان چار بنیادی اسطلاحوں الہ رب عبادت اور دین اس کے مطابقی انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے جہاں الہ کا ذکر آیا جہاں رب کا ذکر آیا جہاں عبادت کا ذکر آیا اور جہاں پر دین کا ذکر آیا ان سب چار جو اہم ٹرمنالوجیز ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت ہی بھلائی کا معاملہ کرے آج ہمارا بس یہ استقبال رمضان کا یہ پروگرام اور یہ دونوں پمفلٹ انشاءاللہ مجھے بھی ہے کہ جتنا جلد سے جلد جلیور ہو جائیں اور ہم اس قرآن کریم سے زیادہ مستفیدوں میں اس گروپ میں اس کا پی ڈی ایف بھی بھیج دیتی ہو انشاءاللہ آن لائن بھی اویلیبل ہے تو اس کو انہی معانوں میں کہ الہ کا کیا مطلب ہے رب کا کیا مطلب ہے اور دین دین کسے دین قائم کرنا کسے کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت غور کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالی بس ہم سب سے راضی ہو اور ہم کل سے ایسا کریں کہ جو جو بھی لوگ شامل ہیں وہ سب اپنے ساتھیوں کا خیال کر کے ان کو ایک ریمائنڈر دے دیں اور ہم انشاءاللہ یہ سپارہ جو ہے وہ اکل کا کل انشاءاللہ اس کو پھر ختم کریں گے انشاءاللہ تو ہم اب شروع کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ فاتحہ جو ہے وہ افتتاہ کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کتاب کا افتتاہ اس سے ہو رہا ہے اور فتح سے بھی نکل ہے فتح کا مطلب ہے چابی اور یہ وہ شاہ کلید ہے ماسٹر کی ہے جو زندگی کے جس مسئلے پر بھی اس کو چھیڑیں تو وہ اور اس کو لگائیں تو وہ تالہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو یہ قرآن کریم ہمیں یہ سورہ فاتحہ سکھاتی ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے شیطان مردود سے پناہ پھر اللہ کی رحمتوں میں آنے کی خواہش اور دعا کہ جیسے بچہ ماں کی گود میں رکھ کر ساری ہچکیاں رونا دونا سب کچھ بھول جاتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لئے آسان کر دینا ہم شیطان رجیم سے جو مردود ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اتنی بدنصیبی سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ لوگ اتنی زیادہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا زیادہ فضل کر لے اور پھر وہ اتنا زیادہ نافرمان ہو جائے کہ شیطان بن جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یعنی چاہتے ہیں شیطان رجیم سے اس لیے کہ رحمان یعنی اس شیطان کا مقابلہ صرف رحمان کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا تو اور ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہیں پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد اللہ کی جو رب ہے عالمین کا حمد کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے اور سبحان کہتے ہیں کہ اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے ٹھیک ہے آپ کو فرق سمجھ میں آیا ہم ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں اور سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے ہر کمی سے ہر کتائی سے وہ بلکل مبرہ اور بلکل پاک ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعریف کی نام کی جو چیزیں وہ تجھ سے شروع ہوتی ہے تجھ ہی پر ختم ہوتی ہے تو ہمارا پروردگار ہے ہمارا مالک ہے اور رب کے مانی بار بار انشاءاللہ ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھتے رہا کریں گے جو میں نے بہت عرصے سے خزینے قرآن کے نام سے آپ سب کے پاس اب ہوگی وہ کتاب چاہ اور اس کو اپنے مصف کے ساتھ ہی رکھیے گا تو رب کا مطلب ہے کہ وہ پروردگار ہے نشون و ماد دینے والا ہے تربیت کرنے والا ہے لیکن جو سب سے پیارا مطلب ہے جو میں ہر وقت آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سب گناہ کرتے ہیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ ہمارا پردہ پوش رب بن جاتا ہے اور ہمیں بڑا اچھا اچھا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ رب ہے تمام عالمین کا اور بہت زیادہ مہربان روانی ہے اس کی طرح بھی مالک یوم الدین تو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو بھی معاملات کو بھی روئیوں کو بھی اور سارے یعنی ان اخلاقیات کو بھی لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ بدلے کا دن جس دن جزا اور سزا اور مقافات عمل ملے گا تو تو اس دن کا بادشاہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے لئے انشاءاللہ تیاری کریں گے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں عبادت بھی کہتے ہیں پوجہ پرستش اطاعت اور فرما بداری اور بندگی اور یعنی جو غلامی ہے وہ سب یعنی نوکری کرنا اللہ تعالی کی اور پھر ہم کہتے ہیں یہ کام ہے بہت مشکل تو اللہ تعالی تجھے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غزب کے مستحق ہوئے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں عیسائی اور یہودی کہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ اپنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تو اللہ نے بھی ان کے اوپر غزب نازل کیا اور جو دعالین ہیں وہ بھی ایک دفعہ ان کو راستہ سارا سمجھا دیا گیا لیکن وہ پھر اس راستے سے بھٹک گئے بسم اللہ رحمان رحیم اب ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ پوری سور بقرہ پوری کتاب یہ سب کچھ رکھ دی یہ حروف مقتعات ہیں یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو انسانوں کو انہوں نے نہیں بتائے تو ہمیں بھی اس کی پوچھ میں پڑھ نہیں چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ موٹروے لکھ لیں آپ ایک دفعہ رخ کریں اور ایک دفعہ جانے کی سم تیہ کریں کہ کس طرف جانے لاور کی طرف جانے کہ اسلام آباد کی طرف جانے اور ایک دفعہ آپ اس روڈ پر بس چڑھ جائیں گے تو وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا کے پھر آپ سے دم لے گا تو ہم اللہ رب العالمین ہم سے کہتے کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ ہدایت ہے متقین کے لئے متقین کون ہے اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنے والے اور ان کی صفات پھر بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی یہ بنیادی اصول ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ گلاس پڑھا ہو ہے اور وہ الٹا ہے یا ٹوٹا ہو ہے تو اس کی کوئی فائدہ نہیں لیکن وہ گلاس جو سیدھا کھڑا ہو کے اور اس میں پھر پانی بھی پیے جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی ہدل المتقین انہی لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان بنے گا جو کہ اس ہدایت طلب کریں گے تو موٹر وے سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جس طرح موٹر وے پر آپ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو سڑک آپ کی منزل پر پہنچا دیتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اسے جو بھی محبت کرتا ہے تو جو بھی اس راستے کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضروری ملتا اس کو منزل پر پہنچا کی دم لیتا ہے تو ان متقین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جن چیزوں کو نہیں بھی دیکھا انہوں نے رسول کو نہیں دیکھا انہوں نے آخرت کے دن کو نہیں دیکھا مگر وہ اس کے اوپر قائم کرتے ہیں یعنی وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت نہیں کرتے وہ اس کو قائم بھی کرتے پھر اس کی حفاظت بھی کرتے اور یہ نہیں ہے کہ جی ایک پڑھ لی تو دوسری بھول گئی دو دو پڑھ لی تو تین بھول گئی وَمِمَّا رَزَقْنَا نہیں اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے لوگ کہتے ہیں شاید مال و دولت اخراجات ہیں یہ روئی بھی روئیوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے کہ اچھے روئیوں اور ہم غیب پر ایمان اس کو وہ پہلی صفت ہے ان متقین کی اور وہ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ یہی لکھا ہو ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو صرف مال نہیں خرچ کرتے بلکہ وقت بھی اور اولاد بھی اور صلاحیتیں بھی اور جو جو نعمت اللہ سے وصول کی ہے اس وصولی کے ساتھ وہ یعنی اب پھر جب خرچ کی باری آئی تو اس کی راستے میں خرچ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ متقین جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا یعنی جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس کا مطلب قرآن کریم اور جو تم سے پہلے یعنی انبیاء پر جو صحیف نازل ہوئے تھے تو ہمیں سب کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سب سے بہت محبت اور احترام کا تعلق قائم کرنا ہے وَالَّذِينَ اُمِنُونَ بِمَا اُنزِلِ لِك وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِك وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے لیے اس آنے والے دن کی وہ تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری پکڑتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ نے ریزلٹ ریناؤنس کر دیا کہ بس یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے جو ان کی تربیت کر رہا ہے جو ان کی نشون و ماہ کر رہا ہے جو اتنا بڑا رب ہے وہ اعلان کر رہے کہ اولائی قہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور کامیابی کے دارومدار جو ہیں وہ عورت کی وفا پر اور عورت کی عزت یعنی وہی لوگ یعنی کامیاب ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اسی انہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے پھر یہ متقین کے بعد کافروں کا ذکر ہے ان دو آیات میں ادھر اس سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی تین لوگوں کا تین گروہوں کا ذکر ہے پہلے متقین کا اب کافرین کا اور آگے منافقین کا ذکر آئے گا تو آج ہم نے متقین کی صفات پڑھ لی ہیں اور پھر ہم اب یہ کافروں کے لئے جو آیات نازل ہوئی ہیں دو اور پھر انشاءاللہ کل سے پھر ہم سورہ بقرہ کو پہلے جو سپار ہے وہ انشاءاللہ اس کو اس کو مکمل کریں گے تو کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا تم انہیں نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر بھی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈل گیا ہے اور ان کے لئے بہت ہی زیادہ بڑا عذاب ہے عذابوں کی بھی تفصیل اللہ نے بتائیے کبھی عذاب علیم کبھی عذاب مہین اور یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ نہ کرے جو کہ کفر کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو جو حق بات کو چھپاتا ہے اور اس کو یعنی سامنے نہیں لاتا تو اللہ فرماتے کہ ان سے پھر میں بھی ناراض ہوں گا اور ان کے لئے پھر جو کچھ میں نے تیار کی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو آج یہ دو گروہوں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ کل سے پھر سورہ بقرہ جو ہیں وہ نصف انشاءاللہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو دعا کون کرائے گا یا کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں پلیس کوئی سوال کرے گا سوال ویسے تو کوئی نہیں لیکن یہ آج ہم بڑی مشکل سے اس میں شامل ہوئے میں نے تو آخری دو چار جملے تمہارے سننے ہیں سمجھے نہیں آتی گلفرین بھی ادھر ہی گھوم رہی تھیں پتہ نہیں اب شامل ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں عزمہ بھی گھوم رہی تھی اور چار پانچ لوگ گھوم رہے تھے ہمارے نام آ رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اچھا تو یہ کچھ اس کو چیک کر لی نا کیونکہ پھر مزہ نہیں آتا پورا پوری بات سننے جائے تو اچھا اور ہم ذرا بیٹا اس کو چیک کر لینا اچھا پھر اگر اور تھوڑے لوگ ہیں نا تو پھر ہم بس زوم پر آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے میرا اگر زیادہ لوگ نہیں ہوتے نا تو زوم پہ آ جاؤ یا دو گروپ کر لو کچھ اس طرح سے کر لو کیونکہ اس طرح تو آدھے سنیں گے آدھے نہیں سنیں گے وہ سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے جن کو ہم لنک بھی جن لوگوں نے لنک بھی بھی نہیں سن سن نہیں پتا چل رہا ہاں بی اس سوز رہا مشکل سے وہ ہو رہے اسلام علیکم خالجان کنزہ وحید بات کر رہی ہوں کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا ہو ہے تو یہ ان سے کر لیں گے جن کے پاس لنک ہو گا وہ سارے جوائن کر سکتے ہیں آج 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 جی جاری کیا تھا اس نے کیا اور وہاں پہ سب گھومتے رہا آدھے سے زیادہ کلاس سے نکل گئی اس لئے پھر میں نے لکھا بھی یہ لنک سکتے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں زوم لنک بھیج دیا آرہم کو کہیں گے اس لیے کہ یہ نہیں کامیاب ہو آج آج ٹیسٹ ہوں آج 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 یہ غلطی چیز جوائن کی تھی لائد آپا وہ غلطی سے نا کسی نے وائس چیٹ آن کر دی کسی کو سمجھ نہیں آیا اور ان سے وائس چیٹ آن ہوگی اور سب لوگ وہاں جوائن کرتے رہے اچھا آپا میں پتہ نہیں کس نے وہ کی اب آپ زوم پہ کریں تاکہ زوم پہ سب لوگ ہوں گے پھر آپ ایک ہی دفعے سب کو بتا دیں اس پہ کہ اس طرح سے ہم نے نیکس کلاس اس لنک کی اوپر جوائن کرنی ہے ہم نے دو دفعہ نہ دیا دو دفعہ ٹیسٹر کیا ہے نا وہ ارہم بچاری آج سارا دن لگی رہی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں اوپر کسی نے پینٹ ڈال دی تھی نا سب لوگ اس کو جوائن کرتے رہے وہ ادھر نہیں ہوئے وہ نا ان کو آئندہ جو بھی وہ نا آپ نے صرف ارہم کے اس کے اوپر لنک کے اوپر جوائن کرنا ہے کسی اور کی چیز کو نہیں جوائن کرنا میں بچاری کرتی ہوں کہ کس نے یہ کیا ہے نا بہت سارے لوگ شاید ٹیسٹ میں نہیں تھے فور اگزامپل میں نہیں تھی میرا آفس تھا تو اسی طرح اور بہت سے نہیں ہوں گے اگر آپ کل زوم سے سٹارٹ کر لیں گے اور اسی پہ ہم سب پھر ایک ہی دفعہ بتا دیں گے کہ اس طرح سے نیکس کلاس ہوگی تو پھر کسی کی مصف ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کل ہم زوم کا وہ کر کے اور پھر اسی میں بتا دیں گے کہ کل پرسوں سے اس کے اوپر آئے گا یہ میرا خیال ہے یہ بھی بتا دیں اور یہ بھی بتانا بٹا کہ یہ اوپر کوئی پن مت ڈالیں جو لنک آپ بھیجو بس اسی سے کنیکٹ کیا جائے یہ اوپر پن نہ بھیجیں آدھے لوگ بھول جاتے ہیں جی بالکل اور ہم سب بھی نا ابھی بھی میں چیک کرتی ہوں کہ کس نے یہ کیا ہے نا انتہائی غلط اقدام ہے نا کہ ہم ایک چیز بھیج رہے ہیں تو کسی اور کو اور چیزیں کیوں چیٹس اور یہ کھول رہے ہیں یا تو کسی نے غلطی سے کیا ہے آپا وہ وائس چیٹ وہ بالکل غلطی سے اوپن ہو جاتا ہے وہ جب ہم پن کرتے ہیں کومنٹ تو اس کے اوپر یہ بالکل ہوتا ہے اور اگر ایک دفعہ کسی سے انیشیئٹ ہو جائے اور اسے خود نہیں پتا چلتا کہ میں نے اس کو بند کیسے کرنا ہے تو وہ محض غلطی ہے میری طرح کوئی ہوگا اور مجھے تو آج اتنی سخت نینداری تھی میں نے پتہ نہیں نیند میں کیسے یہ کلاس لی ہے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بھی کچھ بول نہ گئی ہو اللہ نہ کریں نہیں نہیں کچھ الٹا نہیں بولا آپا سب بالکل ٹھیک تھا میرے خیال سے کلاس کے آغاز میں بھی سب کو بتا دیں گے بیچ میں بھی بتائیں گے اور پھر آخر کہ سب کو ہو جائے اصبر ہو جائے کہ اب ہمیں کہاں جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر کنزہ بیدر موجود ہیں لوگ ہیں ارحم کو بھی کہہ دیں گے کہ کل ہمیں اس کا لنک بھیج دے زوم کا اور انشاءاللہ پھر ہم وہ وہ کر لیں گے انشاءاللہ آگے پھر اس پہ گوگل میٹ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ہمیں نا زوم کا لنک پہ 45 منٹس کے بعد دوبارہ جوائن کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس پیڈ ورین نہیں ہے تو گوگل میٹ کا ہے پھر گوگل میٹ پہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی تو یہ کچھ مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑے گا اچھا بس وہ آج نا غلطی سے نا بس وہ ہو گیا تم بھی شاید نہیں تھی تو لوگ تمہارے کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا میرے نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا میرے نیٹ ابھی آیا ہے لیکن ہمارا لیکچر ریکارڈ ہوتا رہا ہے کیونکہ اس کی خاصیت گئی ہے کہ اگر میرے نیٹ کا مسئلہ بنا بھی آنا تو میرا بیچ میں وہ فون بھی آف ہو گیا تم ذرا کل شیئر کر دینا ہے جی جی یہ اپلوڈ ہوگا نا لیپٹوپ میرا دفتر میں ہے لیپٹوپ میرا دفتر میں ہے تو یہ منڈے کو اپلوڈ ہو جائے گا کل آج والا بھی اور کل والا بھی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ہو جائیں گے باحفاظت سب کے ساتھ ٹھیک انشاءاللہ چلیں دعا کر لیں نادیا آپ کر لیں کس کی آج باری تھی باری تو مجھے نہیں پتا آپا کس کی تھی میری تو میں نے اپنی لکھی ہوگی تم کر لو ایک مختصر سی دعا آج کر لو ٹھیک ہے آپا کل سے آرام سم کو سمجھا بھی دے گی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید و مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید و مجید سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لزیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لزیم یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہم نے آج اس بابرکت کلاس کا آغاز کیا ہے اللہ پاک ہماری اس کلاس کو وسیع کر دینا اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہونا چاہتے اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنا ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کلاس میں شامل ہوں اور اس میں پڑھائی جانے والے تیرا کلام تیرا دین اللہ تعالی نہ صرف ہم سمجھیں ہمارے روح میں ہمارے دلوں میں اترے بلکہ ہم اس دین کو پھیلانے میں اللہ پاک اپنا کردار ادا کریں یا رب العالمین یا رحم الراحمین سمی آپا نے اور تمام لوگوں نے جنہوں نے ان کلاس کی ارینجمنٹ کی ہے جو اس میں شامل ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اللہ پاک ان سب کو عجر دینا اللہ رمضان المبارک کو ہمارے لئے بابرکت مہینہ بنانا مغفرت کا مہینہ بنانا یا اللہ عزت کے ساتھ خلوص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہوں تیرے دین پہ چلنے میں کامیاب ہوں ہم سب کی ہمارے گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کے برکتوں کے مغفرت کے دروازے کھول دینا یا اللہ سب کے رزق اور روزی کو کشادہ فرما دینا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دینا اپنی اس بابرکت مہینے کے ساتھ کے اللہ پاک یہ مہینہ ہمارے لئے خوشیوں کا ثابت ہو ہمارے خاندانوں میں خوشیوں کے لئے ثابت ہو یا اللہ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں یا رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ اجلا تا فرمانا اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم نہ صرف قرآن پڑھیں نہ صرف ذکر کریں بلکہ رمضان کی جو ایسنس ہے اللہ پاک جو روزے کی ایسنس ہے اپنے نفس پہ قابو پانے کی اللہ پاک اس سب کے لئے ہمیں توفیق ادا کرنا یا اللہ یہ تیری ہی توفیق ہوگی تیری ہی دی ہوئی ہدایت ہوگی جس پر ہم عمل کریں گے اللہ پاک تو ہم سب کے لئے آسانی پیدا کرنا ہم سب کے لئے اس مہینے کو بہت بہترین کر دینا یا اللہ اس کلاس کو وسیع کر دینا اور ہمارے لئے آسانیہ کرنا یا اللہ جو ہمارے گھروں میں مسائل ہیں ان کو دور فرما دے جو اس ملک میں مفلسی ہے غربت ہے اللہ پاک اس کو دور فرما دینا یا اللہ فلسطین پر فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر اور ان مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا آمین سم آمین انشاءاللہ تعالی یا رب العالمین اللہ ہم سلی علی محمد وعلا علی محمد انکمہ سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ ہم بارک اللہ محمدیوں وعلا علی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید ردی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث آمین سم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ سن الجزا بس اللہ تعالی آپ سب لوگوں سے راضی ہو انشاءاللہ کل بھی پھر ہم یہ کلاس لیں گے اور انشاءاللہ رحمہ ارحم جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمیں ذرا دوبارہ پھر سمجھا دے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم